بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی چینل پردیسی کا کیچر آج ہم بہت ہی آسان اور مزیدار سی گوبی اور آلو کی سبزی بنا رہے ہیں یہ بہت ایزی ہے بنانی اور بہت کم چیزوں کے ساتھ اور بہت ہی تیسٹی سبزی بنائیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہم تیل میں یہ میرے پاس تھوڑی سی اجوائن ہے اور زیرہ ہے سفید زیرہ اس کو ہم ڈال دیں گے سبزی جو ہے گوبی کی کیونکہ یہ بادی ہوتی ہے کھانے میں تو اس لیے ہم اس کے اندر جو ہے اجوائن کا استعمال کرتے ہیں تاکہ اس کا بادیپن ختم ہو سکے اس کو میں ڈال کے تھوڑا ہلالوں گی جس وقت یہ اپنا رنگ بدلے گا زیرہ اور یہ تھوڑا سا بھون جائے گا اس کے اندر پھر ہم باریک کٹی بھی پیاس ایک ڈالی جو میں نے کٹی ہے وہ میں ڈالوں گی آنچ کو میں نے تیز کر لیا میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اگر آپ کو میری ریسپیس پسند آ رہی ہیں تو اس کے علاوہ آپ کی کوئی فرمائش ہو تو وہ بھی بتائیے میں آپ کو بنا کر دکھاؤں گی یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ تھوڑا بننے لگا ایسے میں نے پہلے سے تیل ڈالا ہوا تو اس میں تقریباً آدھی آدھا کپ جتنا اس کے اندر اب میں یہ باریک کٹی اوملیٹ ٹائپ کی جو ہوتی ہے پیاس اس کو ڈال دوں گی ہر گھر کا کھانا بنانے کا الگ طریقہ ہوتا ہے آپ اس طریقے سے پھائے کیجئے آپ کو ضرور پسند آئے گا انشاءاللہ پیاس کو ڈھونیں گے اس میں ڈالیں گے تقریباً ایک چمچ لسند رکھا پیسٹ اس کو بھی میں پیاس کے ساتھ ہی مکس کر رہی ہوں تاکہ اچھے سے بھون جائے پیاس دیکھیں ہمارا جو ہے وہ ہو گیا ہے اس سے بھون گیا ہے اس کے اندر اب میں ڈال دوں گی یہ باریک کٹے وی دو ٹو ماتر اور اس کے ساتھ ہی میں جو ہے اس میں اب مسالے شامل کروں گی وہ میں آپ کو دکھاتے مسالوں میں جی میں نے لیا ہے یہ ایک ٹیبل سپون سکھا دھنیا پیسا ہوا ایک چھتائی چمچ ہلدی کا ہے ایک ٹی سپون لال مرچ ہے اور ایک چھتائی چمچ سے تھوڑا زیادہ گرم مسالہ نمک میں بھی نہیں ڈال دوں اس کے جگہ آپ کوئی بھی چکن کیوب جو ہے وہ استعمال کر دی گئے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اس کو اچھے سے مکس کریں گے تاکہ سارے مسالے جو ہے وہ مل جائیں آنچ ابھی تک تیز ہے چولے کی آنچ کو میں ہلکا نہیں کروں گی اور اس میں میں تھوڑا سا پانی شامل کر دوں گی تاکہ مسالہ جلے نہیں ہم نے تماؤروں کو کوئی بلکل ہی گلانہ نہیں ہے اس کے اندر کیونکہ ابھی اس نے مزید پکنا ہے اس کے اندر اب ہم ڈالیں گے میں نے دو آلو لیے ہیں ان کو میں نے اس طریقے سے کات لیا یہ آلو ڈالیں گے تھوڑا ہلائیں گے اس کو اور اس کے بعد اسی آلووں کے ساتھ ہی میں جو ہے یہ میرے پاس ایک بند گوبی کا پھول تھا پورا جسے میں نے کات لیا دھو کے اچھے طریقے سے جس میں اللہ رحمانی لی اسے میں شامل کر دوں گے اور اب میں اس سارو کو مسالے کو جو پیاز اور ٹماٹر کا تھا اور آلووں کو گوبی کو ان سب کو مکس کر کے تھوڑا سا بھون کے پھر ہم اس میں ہلکا سا پانی شامل کریں گے اور پھر میں اس کو دمتے لگ دوں گے سبزی کو بھونتے ہوئے تقریبا مجھے پانچ منٹ ہوگے یہ مکس ہو گیا سارو کو جب اس میں تھوڑا سا پانی یہ ایک چوتھائی کر جتنا ہوگا اس کو ڈال کے میں اس کو ڈھکے رکھ دوں گی پتنے کے لیے جب یہ نرم ہو جائے گی پھر آخر میاش دیز کر کے اس کو بھونیں گے اور اس کے بعد جو ہے میں اس کے اندر ہرے مسالے ڈالوں گی بسم اللہ رحمان رحمان جی دوستو یہ دیکھیں ہماری سبزی جو ہے وہ تیار ہوگئے یہ دیکھیں میں کرتا ہوں گے یہ آلو دیکھیں بلکل گل گے اس کو میں تھوڑی سی آنچ تیز کروں گی سبزی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کھڑی کھڑی دیکھیں اس کو آپ نے بلکل پیس نہیں دے لیا میں نے ایک چکن کیوٹ ڈالا تھا جب میں نے مسالے ڈالے تھے اب میں تھوڑا سا یہ چوتھائی چمچ کے برابر نمک ڈالوں گی ہماری فیاملی میں نمک تھوڑا کم کھاتے اگر آپ لوگوں کے ہاں زیادہ پسند کیا جاتا ہے آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور یہ تھوڑا سا اور جو ہے گرم مسالہ آخر میں خوشبو کے لئے اس کو اب میں ہلکا سا ہلال ہوں گی بسم اللہ رحمانی رہنہ اس طریقے سے مکس کر لی اب ہم کیا کریں گے اس کے اندر ڈالیں گے اپنے ہری مسالے گارمشن کے لیے یہ میں نے میرے پاس سبز دھنیا تھا مرچے تھی ہری یہ ادرک ہے باری کٹی وہ یہ سویا سویا تو میں ضرور ڈالتی ہوں سبزیوں میں بچہ سا زیادہ سا مسالہ ڈالیں گے اس پر کٹا ہوا ہرا اور اب ہم اس کو بسم اللہ رحمہ ملید مکس کر لیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں ہماری بہت اچھی الحمدللہ مزیدار سی جو ہے وہ گوبی اور علو کی سبزی تیار ہو گئی ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو میری چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت مزا آئے گا اپنا خیالت کیے گا اللہ حافظ